اسلام علیکم سب کو آئی ہوک کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی بندے کا کوئی آرگن کٹ کر دیتے ہیں یا فرض کرو ہم نے کسی بندے کی کیڈنی کاٹ دیا یا نیفریکٹمی کر دیا یا کوئی اور آرگن کاٹ دیا تو اس میں جو کارڈک آؤٹپوٹ ہوتی ہے وہ کم کیوں ہو جاتی ہے جو اس کے دل سے بلڈ نکل رہا ہے وہ کم کیوں ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم اس ویڈیو میں یہ چیز سیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے آرگنز ہیں جو اللہ تعالی نے آرگنز رکھے ہیں آرگنز کی دو آرینجمنٹ رکھی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں سیریز آرینجمنٹ ایک کو ہم کیا کہتے ہیں سیریز آرینجمنٹ کہتے ہیں سیریز آرینجمنٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیرالل آرینجمنٹ دوسرا کا ہم کہتے ہیں پیرالل کہتے ہیں اب اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آتا ہے فرض کرو فرض کرو یہ ایک ویسل ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویسل اور اس کے سامنے ایک اور ویسل پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے ایک اور ویسل ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ویسل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری اگر آمنے سامنے ہیں تو اس arrangement کو ہم کہتے ہیں series arrangement اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار مجھے بتائیں کہ ان تینوں جو ویسل ہیں ان کی total resistance کتنی ہوگی تو آپ کیا کروگے آپ کروگے آر ٹوٹل آر ٹوٹل کتنا ہوگا آپ ان سب کو کیا ایڈ کر دوگے آر وان پلس آر ٹو پلس آر تھری مطلب جتنی بھی ویسلز ہوتی ہیں ان سب کو ہم اگر ایڈ کر دیں تو اگر وہ سیریز ارینجمنٹ میں تو ہمیں ٹوٹل ریزسٹنس مل جاتی ہے لیکن لیکن آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیریز ارینجمنٹ میں اس میں فرض کریں ہم میں یہاں سے بلڈ فلو کرتا ہوں پیچھے سے بلڈ آتا ہے تو کیا ہوگا جو بلڈ فل ہم نے پڑی ہیں تو جو بلڈ فلو ہوگا وہ سب میں کیا ہوگا سیم ہوگا بلڈ فلو کیا ہوگا سیم ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جتنی زیادہ ہم ویسلز ایڈ کرتے جائیں گے ابھی تو یہ تین ہے اگر میں چار کروں گا پانچ کروں گا تو کیا ہوگا ریزسٹنس زیادہ ہو جائے گی تو جو نمبر آف ویسلز ہیں اگر میں نمبر آف ویسلز زیادہ کر دوں گا اگر میں نمبر آف ویسلز زیادہ کروں گا تو کیا ہوگا جو ریزسٹنس ہوگی وہ بھی زیاد ہو جائے گی جو رزیسٹنس ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی اور جب رزیسٹنس زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے پچھلے پارٹ میں پڑا تھا کہ اگر رزیسٹنس زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا پریشر کم ہو جائے گا تو جو بلڈ فلو ہوتا ہے سیریز میں آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو سیریز ہوتی ہے سیریز میں بلڈ فلو کیا آتا ہے سیم ہوتا ہے بلڈ فلو کیا آتا ہے سیم ہوتا ہے لیکن لیکن جو پریشر ہوتا ہے پریشر کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو پریشر کیا ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے پریشر جی کم ہو جاتا ہے اب میں میں نے آپ کو بتایا کہ یار پریشر کم ہو جاتا ہے لیکن جو بلڈ فلو ہے وہ سیم رہتا ہے جب جو بلڈ فلو ہے وہ سیم رہتا ہے اور جو پریشر کیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یار جو آپ نے سوال پوچھا تو اس کا تو آنسر ہمیں ملا ہی نہیں ہے تو اس کا آنسر کہاں پہ ہے اس کا آن arrangement میں فرض کرو جو parallel arrangement ہوتی ہے parallel arrangement کیا ہوتی ہے کہ فرض کرو یہ کیا ہے ایک بڑی vessel ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک بڑی vessel ہے اور اس سے بہت زیادہ branches نکل رہی ہیں اس vessel سے بہت زیادہ اس کی branching ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں parallel arrangement اب آپ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے total resistance دیکھنی ہو کہ اس system میں جو total resistance ہے وہ کتنی ہے تو آپ کیا کروگے آپ اس کو fraction میں add کروگے 1 over r total 1 over r total will be equal to 1 over r1 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 اور اس طرح یہ چلتا جائے گا اب اگر آپ گوھر کریں اور اگر آپ کا math اچھا ہے تو آپ کو ایک چیز سمجھ آگی ہوگی کہ جتنی زیادہ جتنے زیادہ ہم denominator میں add کریں گے چیزیں جتنے زیادہ ہم denominator میں add کریں گے چیزیں جو ہماری resistance وہ اتنی کم آئے گی تو اس کو ہم اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ جتنی زیادہ number of vessels ہوں گی اگر ہم number of vessels بڑھا دیں گے اگر ہم number of vessels بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا جو parallel arrangement ہوتی ہے اس میں جو resistance ہوتی ہے اس میں جو resistance ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب جتنی زیادہ vessels ہوں گی اتنی resistance کیا ہوگی کم ہوگی لیکن سیریز میں کیا تھا جتنی زیادہ vessels ہوں گی اتنی resistance بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب آپ کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آئی دیکھو جو parallel arrangement ہوتی ہے parallel arrangement میں کیا ہوتا ہے کہ جو فارمولات ہے وہ فریکشن میں ہوتا ہے مطلب کہ جتنی زیادہ ویسلز ہوں گی جتنے زیادہ r1 r2 r3 r4 جتنے زیادہ ہوں گے جتنی زیادہ ہم ویسلز ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا رزیسنس کام ہوگی اب اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے کیا کیا اللہ تعالی نے جو ہمارے اورگنز ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے جسم میں اورگنز ہیں فرض کرو ہارٹ ہے فرض کرو لیور ہے اس کے علاوہ جی آئی ٹی ہے کڈنی ہے جو اورگنز ہیں جو اورگنز کی ارینجمنٹ ہے وہ کس طرح رکھی اورگنز کی جو ارینجمنٹ ہے وہ پیرلل ہے جو اورگنز کی ارینجمنٹ کیا ہے وہ پیرلل ہے مطلب کہ جو ہمارے اورگنز ہیں وہ کیا ہیں پیرلل پیرلل ارینجڈ ہیں اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالی نے تو اپنی طرف سے پوری سیٹنگ کر کے بھیجی ہے کہ یار اتنے اورگنز ہیں اور ان کی یہ کیا ہے ان کی ارینجمنٹ ہے اور اتنی اس کی کیا ہوگی total peripheral resistance ہوگی فرض کرو ہم کیا کرتے ہیں nephrectomy کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں nephrectomy کرتے ہیں مطلب کہ ایک بندہ اس کی kidney کو کاٹ دیتے ہیں جب ہم اس کی kidney نکال دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں ایک organ کم ہوگا جب ایک organ کم ہوگا تو کیا ہوگا کہ اب کیا ہے پہلے کیا تھا پہلے پورا پورا تھا لیکن اب چونکہ organ ایک کم ہوگیا ہے تو ظاہری بات ہے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو parallel arrangement ہوتی ہے اگر ہم اس میں number of vessels کم کر دیں گے number of organs کم کر دیں گے تو کیا ہوگا total peripheral resistance ہوگی جو resistance ہوگی وہ کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی تو اس میں الٹ ہوتا ہے اور یہی اس cancer ہے کہ جب ہم کسی بندے میں جب ہم کسی بندے کی nephrectomy کریں گے اس کا کوئی organ کٹ کریں گے تو due to parallel arrangement کیونکہ یہ parallel ہی arrange ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں جو total peripheral resistance وہ زیادہ ہو جاتی ہے total peripheral resistance کیا ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے جو parallel arrangement ہوتی ہے جو parallel arrangement ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جو parallel arrangement ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ parallel arrangement میں جو آپ کا blood flow ہوتا ہے series میں جو blood flow ہوتا ہے وہ ساری capillaries میں same ہوتا ہے مطلب کہ ایوٹا میں بھی same ہوگا capillaries میں بھی same ہوگا arteries میں بھی blood flow same ہوگا لیکن pressure کم ہوتا ہے اس میں جو parallel arrangement ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو pressure ہوتا ہے اس میں جو pressure ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے پریشر کیا ہوتا ہے سیم ہوتا ہے لیکن جو بلڈ فلو ہے جو بلڈ فلو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے بلڈ فلو کیا ہوتا ہے ڈفرنٹ ہوتا ہے بلڈ فلو ڈفرنٹ ہوتا ہے اور جو پریشر ہے وہ سیم ہوتا ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ یار ایسا کیوں ہے دیکھو کرنی کو ہماری اور اماؤنٹو بلڈ چاہیے لیور کو اور اماؤنٹو بلڈ چاہیے جی ایٹی کو اور امونٹو بلڈ چاہیے تو اس طرح اللہ تعالی نے ہماری سیٹنگ اس طرح کی ہے کہ جو ہمارے آرگنز ہیں آرگنز میں کیا رکھا آرگنز میں پیرلل ارینجمنٹ ہے جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں یہ پیرلللی کنیکٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن اگر ہم آرگنز کے اندر بات کریں فرض کریں ہم کڈنی کے اندر بات کرتے ہیں تو کڈنی کے اندر جتنے بھی سٹرکچر ہوں گے فرض کرو پہلے آرٹری ہے پھر آرٹریول آتا ہے پھر کیپلریز آتی ہیں پھر وینز آتی ہیں تو یہ ساری کیا ہیں سیریز میں ہیں اس وجہ سے جو آرگنز کے اندر جو ہوتا ہے آرگنز کے اندر بلڈ فلو سیم رہتا ہے لیکن جو آرگنز ہیں اگر ہم آرگنز کی آپس میں بات کریں تو ان کی کیا ہوتی ہے پیرلل ارینجمنٹ ہوتی ہے اور اس میں سے جو ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ فرض کرو اگر ہم ایک بندے کی نیفریکٹ میں ہی کر دیتے ہیں ہم اس کی کیڈنی اڑا دیتے ہیں تو اس میں کارڈک آؤٹپوٹ کم ہوگی کارڈک آؤٹپوٹ کیوں کم ہوگی کیونکہ اس میں ٹوٹل پیریفلی ریزیسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے اس میں کارڈک آؤٹپوٹ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یہ اس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آگے کچھ اور بھی بتائیں تو ایک اور میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں دیکھو جو پلی سینٹا ہوتا ہے جو پلی سینٹا ہوتا ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے پلی سینٹا بھی کیا ہوتا ہے پیرلل اٹیچ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پیرلل اٹیچ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پیرلل اٹیچ ہوتا ہے کس کے ساتھ مدر کے ساتھ جب کیا ہوتی ہے ڈیلیوری جب کیا ہوتی ہے ڈیلیوری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو پلی سینٹا ہوتا ہے یہ detatch ہو جاتا ہے تو مطلب کہ جو پیرلل arرجمنٹ تھی جو پیرلل arرجمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی جو پیرلل arرجمنٹ ختم ہوگی تو کیا ہوگا جو بیبی کے اندر ٹی پی آر ہے بیبی کے اندر کیا ہوگا total peripheral resistance کیا جائے گی زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے جب total peripheral resistance بیبی کے اندر زیادہ ہوگی تو اس کا جو left atrium ہے اس میں بھی pressure زیادہ ہو جائے گا جب left atrium میں pressure زیادہ ہو جائے گا as compared to right atrium تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے فورام ان اوویل اور وہ کیا آجائے گا کلوز ہو جائے گا تو فورام ان اوویل کو کلوز ہونے میں ایک چیز یہ بھی مدد دیتی ہے کہ جو پلی سنٹا ہوتا ہے وہ مدر کی سرکولیشن کے ساتھ پیرللی اٹیچ ہوتا ہے جب پلی سنٹا ڈیٹیچ ہوتا ہے جب پلی سنٹا ڈیٹیچ ہوتا ہے تو پلی سنٹا جو فیٹس ہوتا ہے جو بی بی ہوتا ہے اس کے اندر رزیسٹنس بڑھ جاتی ہے کونسی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے لیفٹ ایٹریم کی ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے مطلب کہ لیفٹ ایٹریم کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے as compared to رائٹ ایٹریم جو کہ جب وہ فیٹس تھا تب ایسا نہیں تھا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد لیفٹ ایٹریم کا پریشر زیادہ ہو گیا اور رائٹ ایٹریم کا پریشر زیادہ ہو گیا جس کے ادھر سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا فورام اویل ہے وہ آسانی سے کلوز ہو جائے گا تو یہ اس کا آنسر تھا کہ due to parallel arrangement جب ہم کسی بندے کی نیفریکٹمی کریں گے یا کوئی organ cut کریں گے تو اس میں کیا ہوگا اس میں cardiac output کام ہو جائے گی اس میں cardiac output کیا ہو جائے گی کام اچھا اب ہم اس کو ایک دفعہ book سے read کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو باتیں ابھی بتائی ہیں وہ ساری یہی باتیں ہیں یہ دیکھو book نے theory کی فارم میں لکھا ہو ہے کہ جو parallel arrangement ہوتی ہے parallel arrangement کا فارمولا کیا آتا ہے کہ اگر ہم total resistance دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سمجھنے والی یہی بات تھی کہ جو اس میں blood flow ہوتا ہے blood flow different ہوتا ہے لیکن pressure سب میں کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے pressure کیا ہوتا ہے سب میں same ہوتا ہے تو یہ اس نے آپ کو بتایا ہویا ہے کہ it is resistance of renal, hepatic and other circulation اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو aorta ہوتا ہے aorta کیا کرتا ہے different branches دیتا ہے اور جو کہ کیا ہوتی ہے parallel arrangement ہوتی ہے مطلب کہ ہماری body میں جتنے بھی organs ہیں وہ parallelly arranged ہیں وہ کیا ہیں parallelly arranged ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے جو total resistance ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے تو یہی میں نے آپ کو بات بتائی کہ جتنے زیادہ organs ہوں گی اتنی resistance کام ہوگی اگر ہم ایک organ remove کر دیں گے فرکر ہم نے nephrectomy کر دی ہے تو nephrectomy سے کیا ہوگا جو resistance ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی اور اس سے کیا ہوگا جو cardiac output ہوگی وہ کام ہو جائے گی اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے ہاتھیں series resistance جو series resistance ہے اس میں اس نے بتایا ہوا ہے کہ it is the arrangement of blood vessel within the given organ کہ organ کی اندر کونسی arrangement ہوتی ہے series ہوتی ہے اور organ آپس میں کونسی arrangement میں ہوتے ہیں آپس میں ہوتے ہیں parallel میں تو اگر ہم اس کی resistance نکالیں تو کیسے نکلے گی مطلب ان سب کی resistance کو ہم کیا کر دیں گے add کر دیں گے ان سب کی resistance کو ہم کیا کر دیں گے add کر دیں گے اور اس میں اس نے ایک بات بتائی ہوئی کہ جو largest artery مطلب largest artery کونسی ہوتی ہے aorta تو جو blood flow largest artery کا ہوگا جتنی بھی capillaries ہیں ان سب میں کیا ہوگا ان سب میں blood flow same ہوگا کون سا blood flow ہوگا جو کہ aorta میں ہے جو کہ کیا ہے جی aorta میں ہے اس کے بات آگے چلتے ہیں اور آگے اس نے بتایا ہوا ہے laminar flow turbulent flow تو اس کو ہم ذرا جلدی سے سمجھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے دیکھو فرض کرو یہ کیا ہے ایک vessel ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک vessel ہے یہ فرض کرو ہم blood vessel میں نے بنائی ہے تو یہ ایک blood vessel ہے اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ fluid move کر رہا ہے فرض کرو اس کے اندر اگر fluid move کرتا ہے اگر اس کے اندر fluid move کرتا ہے اور جتنا بھی fluid ہے اس کی جو layers ہیں وہ سیدھی سیدھی جا رہی ہیں مطلب کہ وہ ایک regular pattern کے ساتھ move کرتی ہیں اگر وہ ایک regular pattern کے ساتھ move کرتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں laminar flow اگر وہ ایک regular pattern کے ساتھ جتنی بھی fluid کی layers ہیں اگر وہ regular pattern کے ساتھ move کرتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں laminar flow لیکن اس کے بجائے ایک اور ہمارے پاس بلڈ ویسل ہے اگر ایک اور بلڈ ویسل ہے اور اس کا فرد کرو جو فلیوڈ ہے وہ کچھ تھیڑا میڈا سا موب کر رہے ہیں کچھ اوپر جا رہی ہیں کچھ نیچے جا رہی ہیں مطلب کہ وہ different direction میں جا رہی ہیں تو اس فلو کو ہم کیا کہتے ہیں اس فلو کو ہم کہتے ہیں turbulent flow جو regular flow ہے اس کو ہم کہتے ہیں laminar flow اور جو different direction میں جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں turbulent flow اس کو ہم کیا کہتے ہیں � feeds اگر آپ نے کسی کا بی پی چیک کیا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے اس کو انفلیٹ کرتے ہیں بی پی اپلیٹرز لگاتے ہیں بازو پہ اور جو بازو کی آٹریز ہوتی ہیں ہم اس کو بند کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم پریشر لوس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سڈن جو آٹری کھلتی ہے جب آٹری کھلتی ہے تو اس میں کونسا فلو ہوتا ہے اس میں تربولینٹ فلو ہوتا ہے اور تربولینٹ فلو کیا کرتا ہے تربولینٹ فلو ساؤنڈ پر ڈیوز کرتا ہے جب وہ آٹریز میں جب سڈن آٹری کھلتی ہے جب سڈن آٹری کھلتی ہے تو جو تربولینٹ فلو ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے ساؤنڈ پیدا کرتا ہے اور اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کرتکوف ساؤنڈ اس ساؤنڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کریٹ کوف ساؤنڈ کہتے ہیں اور یہ ہمیں کب سنا ہی دیتی ہیں جب ہم بی پی میئر کرتے ہیں بائی اسکل ٹیٹری میتھرڈ ٹھیک ہے جب ہم سٹیتھ لگا کے جو ہم ساؤنڈ سنتے ہیں اس ساؤنڈ کا کیا نام ہے that is کریٹ کوف ساؤنڈ اس کے بعد اس نے آگے لکھا ہوئے رینالڈ نمبر جو رینالڈ نمبر ہوتا ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو فلو ہوگا یہ لیمینار ہوگا یا پھر یہ کیا ہوگا یا پھر یہ تربولنٹ ہوگا اب آپ کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آئی تو اس کو ذرا سنے دیکھو جو رینالڈ نمبر ہے it is increased with increased tendency for turbulence کہ جتنی زیادہ تربولنٹ سے فرض کرو فرض کرو یہ ایک ویسل ہے ٹھیک ہے فرض کرو ایک یہ ویسل ہے اور اس کے درمیان میں نے کوئی obstruction ڈال دی ہے اب پیچھے سے جو فلو ہے وہ کیا ہے جو پیچھے سے فلو ہے وہ کیا ہے لیمینار ہے لیکن جیسے ہی یہ فلو اس hydrant جو ہم نے رکاوٹ ڈال دی ہے اس کے ساتھ ٹکرائے گا تو جو layers ہوگی وہ آپس میں mix ہو جائیں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رینالڈ نمبر کہ رینالڈ نمبر جتنی زیادہ تربولنٹ ہوگی جتنی زیادہ ہنڈرنٹ ہوگی جتنی زیادہ رکاوٹ ہوگی اس میں جو رینالڈ نمبر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا تو رینالڈ نمبر is increased with the tendency for turbulence کہ جتنا زیادہ رینالڈ نمبر ہوگا جتنا زیادہ رینالڈ نمبر ہوگا اتنی زیادہ کیا ہوگی تربولنٹ ہوگی اور اتنا زیادہ چانسز ہوں گے تربولنٹ فلو کے لیے لیکن آپ نے concept یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم جتنی زیادہ ہنڈرنٹ ہوگی یا جتنی زیادہ بلڈ کی سپیڈ ہوگی اتنی زیادہ اس میں کیا ہوگا تربولنٹ کے چانسز ہوں گے تو رینالڈ نمبر is directly proportional to turbulence کہ جتنے زیادہ رینالڈ نمبر ہوگا اتنی زیادہ چانسز ہیں کہ اس میں تربولنٹ فلو ہو سکتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو رینالڈ نمبر ہے یہ کس میں ہائی ہوتا ہے اور کس میں کم ہوتا ہے یہ کس میں ہائی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اگر یہ ویسل ہے ایک یہ ویسل ہے اور اس میں ہم نے جو بلڈ ہے اس کی وسکوستی کم کر دیا ہے بلڈ کو پتلا کر دیا ہے جب بلڈ پتلا ہوگا تو کیا ہوگا بلڈ بہت سپیڈ سے جائے گا ٹھیک ہے بلڈ بہت سپیڈ سے جائے گا اور کیا ہوگا کہ اس کی جو لیئرز ہیں اس میں disturbance آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے جب ظاہری بات ہے کہ اگر ہم ایک پتری چیز کو گزاریں گے تو اس میں turbulence flow کے زیادہ چانسز ہوں گے کیوں کیونکہ جو اس کی لیئرز ہیں وہ جلدی جلدی موو کریں گی لیکن اگر ہم کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے نیرویگو ویسل کر دیا ہے کہ اگر ہم کیا کریں گے اگر یہ ایک ویسل ہے اور اس کو ہم نے کیا کر دیا نیرو کر دیا ہے اگر ہم نے اس کو نیرو کر دیا تو کیا ہوگا ظاہری بات ہے کل ہی ہم نے پڑا تھا کہ اگر ہم ویسل کو نیرو کر دیں گے اگر ہم ویسل کو تنگ کریں گے تو کیا ہوگا اگر ہم ویسل کو تنگ کریں گے تو کیا ہوگا blood velocity بہت زیادہ ہو جائے گی جب blood velocity زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا blood بہت speed سے move کرے گا اور جیسے ہی blood velocity بڑھتی ہے رینورڈ نمبر بھی بڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے آپ کو turbulent flow کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں صرف آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ایک patient ہے اس کو anemia ہے اگر اس کو anemia ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں blood viscosity کام ہو جائے گی blood پتلا ہو جائے گا جب blood پتلا ہوگا تو کیا ہوگا جب blood پتلا ہوگا تو اس کو کیا ہوگا turbulent flow کے چانسز زیادہ ہوگے اور ان audible vibrations کو ہم کیا کہتے ہیں brutes بھی کہتے ہیں یہ جو ہمیں vibration سنائی دیتی ہیں پتا ہے کہ different layers of fluid جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے different layers ہوتی ہیں fluids کی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو blood vessel ہوتی ہے اس کے اندر جو layers ہوتی ہیں وہ different different velocities پہ flow کر رہی ہوتی ہیں اور جو blood vessel ایسی layer جو کہ دیوار کے قریب ہوتی ہے جو wall کے قریب ظاہری بات ہے جو ایسی ایسا blood جو کہ wall کے قریب ہوگا اس کی جو velocity ہوگی یہاں تو بہت کام ہوگی یہاں کیا ہوگی zero ہوگی یہاں کیا ہوگی zero ہوگی ٹھیک ہے اگر اس کی zero ہے تو اس کو ہم کہیں کہ zero velocity اور آپ کو پتا ہے کہ blood سب سے زیادہ کہاں موگ کرتا ہے درمیان میں سب سے زیادہ spirit سے move کرتا ہے تو اگر وہ درمیان سے سب سے speed سے move کر رہے تو اس میں کیا ہوگا درمیان میں اس کی جو velocity ہوگی اس کی velocity کیا ہوگی highest ہوگی تو دیواروں پہ کیا ہوتی ہے zero velocity ہوتی ہے اور جو درمیان میں velocity ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے highest ہوتی ہے اب دو layers کے درمیان دو layers کے درمیان جو difference ہوتا ہے velocity کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں shear کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں shear کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے اب ظاہری بات ہے فرض کرو یہ کیا ہے ایک vessel ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک vessel ہے تو اب جو دو اگر ہم دو layers لیتے ہیں درمیان میں تو دونوں تو اپنے اپنی speed سے move کر رہی ہیں جب وہ اپنے اپنی speed سے دونوں move کر رہی ہیں تو ان کے درمیان difference کتنا ہوگا zero ہوگا ان کے درمیان جو ڈیفرنس ہوگا وہ زیرو ہوگا تو یہی بات ہے کہ جو شیئر ہوتا ہے وہ at the center of vessel کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے لیکن جو اس کی دیواریں ہوتی ہیں جو blood vessel کی دیواریں ہوتی ہیں ظاہری بات ہے کہ جو blood vessel ہے وہاں پہ جو layer ہوتی ہے وہ بہت کم move کر رہی ہوتی ہے یہ زیرو move کر رہی ہوتی ہے تو اگر ہم یہاں سے اس کا شیئر لیں گے تو جو اس کی وال ہوتی ہے وال پہ کیا ہوتا highest ہوتا ہے جو shear ہوتا ہے وال پہ کیا ہوتا ہے highest ہوتا ہے اور درمیان میں کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو بس اس میں یہی ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے آگے ہم چلتے ہیں اور آگے بہت آسان concept ہے that is compliance یہ بہت use بھی ہوتا ہے lungs کے لیے بھی ہم use کرتے ہیں اور different چیزوں کے لیے ہم use کرتے ہیں compliance کا مطلب کیا ہوتا ہے distensibility distensibility کو آپ نے یاد رکھنا ہے stretchability کہ ایک vessel ہے ہم اس کو کتنا stretch کر سکتے ہیں ہم اس کو کتنا stretch کر سکتے ہیں distensibility کے آگے لکھیں stretch ability ٹھیک ہے کہ ایک material ہے اس میں stretch ہونے کی کتنی ability ہے اس کو ہم کہتے ہیں distensibility تو جتنی زیادہ اس میں stretch ہونے کی ability ہوگی مطلب جتنا زیادہ وہ fluffy ہوگا جتنا زیادہ وہ نرمو ملائم ہوگا اتنا زیادہ اس میں کیا ہوگی compliance ہوگی تو یہ ہمیں کیا اس property کو ہم کیا کہتے ہیں compliance یا پھر ہم کیا کہتے ہیں capacitance کہتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے لیکن یہ inversely related کیسے ہے stiffness کے ساتھ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ stiffness کیا ہوتا ہے hardness کہ اگر ایک چیز بہت hard ہے تو اس میں کیا ہوگا ظاہری بات اگر وہ hard ہے تو ہم اس کو جتنی مرضی force لگائیں گے وہ stretch نہیں ہو پائے گی تو اگر وہ stretch نہیں ہو پائے گی تو اس کی compliance کیا ہوگی کام ہوگی اس کی compliance کیا ہوگی کام ہوگی اور it is inversely related to elastance elastance کو ذرا ہم سمجھ لیتے ہیں دیکھو فرض کرو یہ کیا ہے ایک blood vessel ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو blood vessels ہوتی ہیں ان میں different proteins ہوتی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں اس کی elasticity کو maintain کرتی ہیں جس طرح elastic ہوتا ہے اسی طرح blood vessels ہوتی ہیں جو کہ اس کو کھینس کے رکھتی ہیں جو کہ اس کا pressure maintain کرتی ہیں اب کیا ہوگا جو اس میں elastin protein ہوں گی جو اس میں کیا ہوگی elastin protein ہوتی ہیں ہماری blood vessels میں وہ اس کی کیا کرتی ہیں elasticity کو maintain کرتی ہیں elasticity کو کیا کرتی ہیں maintain کرتی ہیں اب اس نے یہ لکھا ہویا ہے کہ جتنی زیادہ elastance ہوگی جتنی زیادہ elastic tissue ہوں گے اس میں کیا ہوگا compliance اتنی ہی کم ہوگی جتنی زیادہ اس میں elastance ہوگی compliance اتنی ہی کیا ہوگی کم ہوگی بہت ہار inversely relation آپ نے simple یہ بات یاد رکھنی ہے جو vessel ہوتی ہے جتنی وہ stretchable ہے جتنا ہم اس کو stretch کر سکتے ہیں اتنی زیادہ اس کی کیا ہے compliance ہے جو lungs ہیں lungs جتنی زیادہ stretchable ہیں ہم تھوڑا سا زور لگائیں اور اگر وہ زیادہ influent کر جائے اگر وہ زیادہ پھول جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو lungs ہیں وہ اچھی compliance ہیں لیکن اگر lungs کی کیا ہوگی فبروسیز ہوگی اور ہم جتنا مرضی زور لگائیں لیکن وہ صحیح طرح سے inflate نہ کرے تو کیا ہے کہ lungs کی جو compliance ہے وہ کم ہو چکی ہے تو compliance کا صرف ایک word آپ نے یاد رکھنا ہے stretchability کہ ہم اس کو کتنا stretch کر سکتے ہیں اب اس کا فارمولا کیا ہے c is equal to v over p کہ c سے compliance اور v سے ہے volume اور p سے ہے pressure مطلب کہ اس فارمولے میں ہمیں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم کتنا pressure لگائیں اور کتنے volume میں change آئے دیکھو جو compliance ہے it is inversely proportional to pressure مطلب کہ اگر ہم pressure کام لگائیں ہمیں زور کام لگانا پڑے اور جو compliance ہے جو اس میں stretchability ہے وہ زیادہ ہے مطلب کہ وہ stretch زیادہ ہو جائے اور compliance ہمیں pressure کام لگانا پڑے یا پھر کیا ہو یا پھر کیا ہو کہ جتنا زیادہ volume میں increase ہوگا اتنی زیادہ اس میں کیا ہوگی compliance ہوگی compliance is directly related to volume and inversely related to pressure that is inversely relation to pressure مطلب کہ ہمیں کام زور لگانا پڑے اور زیادہ volume میں اگر change آئے گا تو کیا ہوگا compliance اس میں زیادہ ہوگی ظاہری بات ہے کہ اگر ہمیں بہت کم زور لگانا پڑے اور اگر اس میں stretch زیادہ آ رہا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جو compliance ہوگی وہ زیادہ ہوگی compliance کیا ہوگی زیادہ ہوگی اس میں یہی باتیں اس نے لکھی ہوئے یا باقی اس نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہو اس نے آگے لکھا ہوا ہے کہ it is volume changes in response to change in pressure کہ compliance کیا ہوتا ہے it is volume change volume change ہے کس میں change in pressure میں آپ نے اس کو simple یہ یاد رکھنا ہے کہ it is stretchability کوئی چیز کتنی stretch ہو سکتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں compliance کہتے ہیں اب ایک چیز یہاں پہ آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے کیا یاد رکھنی ہے کہ جو veins ہوتی ہیں جو veins ہوتی ہیں ان کی compliance زیادہ ہوتی ہیں جو veins ہوتی ہیں وہ نرمو ملائم ہوتی ہیں سوفٹ ہوتی ہیں تو چونکہ ان کی compliance کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے چونکہ ان کی compliance زیادہ ہوتی ہے مطلب یہ واپس زور نہیں لگاتی تو اس لیے جو وینز ہوتی ہیں دے آر پول آف بلڈ میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا تھا کہ دے آر پول آف بلڈ اس میں کیا آتا ہے جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ سٹور رہتا ہے کن میں وینز میں کیوں کیونکہ ان کی کمپلائنس زیادہ ہوتی ہے اور ان میں جو اکڑ ہوتی ہے جو ان میں الاسٹی سیٹی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن جو ہماری آرٹریز ہیں جو آرٹریز ہیں آرٹریز میں کیا ہوتا ہے کم ہوگی تو کیا ہوگا جب آرٹریز کی کمپلائنس کم ہوگی تو کیا ہوگا جب آرٹریز کی کمپلائنس کم ہوگی تو ہوگا یہ کہ اس میں بلڈ کم ٹھہرے گا جب اس میں بلڈ کم ٹھہرے گا تو کس میں آدھے گا وینج میں تو آپ کو وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو وینج ہوتی ہیں وینج کی کمپلائنس چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ نرم volume ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں stressed volume اس کے بعد اس نے لکھا ہو ہے کہ changes in the capacitance of vein produced change in unstressed volume کہ اگر ایک vein ہے اور اس کی capacitance میں change آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کیا ہوتا ہے جو veins ہوتی ہیں veins کی جو compliance ہے وہ کام ہو جاتی ہے جو veins کی compliance کام ہوگی تو کیا ہوگا جو veins ہوں گی وہ hard ہو جائیں گی veins کیا ہوں گی stiff ہوں گی جب veins stiff ہوں گی تو کیا ہوگا اس میں جو veins کی اندر blood تھا وہ کس میں آنا شروع جائے گا وہ arteries میں آنا شروع جائے گا تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے کیا ہوتی ہے veins کی compliance کیا ہوتی ہے yours کی compliance کام ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے veins stiff ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس unstressed blood ہے جو unstressed blood veins میں پڑا ہوا ہے وہ کس میں shift ہوتے ہیں وہ shift ہوتے ہیں کس میںsover ہوتے ہیں ہماری arteries میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے صرف یاد رکھنا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اور capacitance جوتی ہے arteries کی وہ بھی کام ہو جاتی ہے جو capacitance ہوتی�� آرٹریز کی یا کمپلائنس ہوتی ہے آرٹریز کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے as the person ages the آرٹریز become stiffer and less distensible جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ اور زیادہ سخت ہو جاتی ہیں اور وہ کیا ہو جاتی ہیں less stretchable ہو جاتی ہیں less stretchable ہو جاتی ہیں اور اگر وینز میں کپیسٹنز کم ہو جائے تو کیا ہوگا جو بلاڈ ہوگا وہ شفٹ کر جائے گا کس میں سے مطلب کہ وینز سے شفٹ ہو جائے گا کس میں آرٹریز میں ٹھیک ہو گیا تو this is all about today's topic باقی ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کو دے